اسلام علیکم امید کرتا ہوں کل کے لیکچر کی آپ لوگوں نے پریکٹس کر لی ہوگی اپنے آپ لوگوں نے آج ہم جو ہے اس کے اندر انڈیکسنگ اور سلائسنگ کو چیک کریں گے ہمارے پاس ایک نمپائی ارے کے اندر ہم کس طرح انڈیکسنگ اور سلائسنگ کر سکتے ہیں کل ہم نے ایک پانڈاز ڈیٹا فریم کے تھو اس کو ایک سی ایس وی فائل کو رائٹ کیا تھا پانڈاز ڈیٹا فریم میں اس کو ریڈ کیا تھا اور اس کے بعد اس کے تھو ہم نے اپن سی وی کے ذریعے سے ایک ایمج جو ہے اس کو کریئٹ کرنے کی کوشش کی تھی آج ہم اسی کو اسی ایمج کو اسی نمپائی ارے کو جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اپنے کوڈ کو اب اس نمپائی ارے کے اندر سے میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں میرے پاس یہ جو میرے پاس رو ہے اس پوری ارے کی یہ میرے پاس 0 اینڈیکس پہ ہے یہ 1 پہ ہے یہ 2 پہ ہے اسی طرح میرے پاس یہ کالم جو ہے ہے 27 207 133 190 29 139 یہ میرے پاس 0 انڈیکس پہ ہے یہ 1 انڈیکس پہ یہ 2nd انڈیکس پہ یہ 3rd پہ and up to so on for example میں یہاں پہ یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے first 3 rows کو فیچ کرنا ہے اپنی پوری نمپ آئے کے اندر سے تو میں نے یہاں پہ image underscore array یہاں پہ پاس کیا اور definitely اگر میں انڈیکسنگ کر رہا ہوں اگر میں نے کوئی پرٹیکلر ویلیو فیچ کرنی ہے تو square practice کا میں use کرتا ہوں یہ ہم نے بڑی detail میں چیک کیا ہے previous lectures کے اندر تو میں نے فیلک کتنی روز کو فیچ کرنا ہے 0 2 3 کیونکہ 3 rows n-1 تو definitely اس نے مجھے n-1 جو ہے اس کا answer return کر دیا یہاں تک ٹھیک ہے 2 index تک اس نے مجھے اس کا answer return کر دیا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے اندر سے اس پوری یہ جو میرے پاس 3 rows فیچ ہوئی ہیں اس کے اندر سے میں نے یہ 2, 2, 3, 2, 23, 1, 9, 8, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 1, 6, 7, 52, and 48 میں نے یہ 2 سے لے کے 48 تک کی جو ویلیوز ہیں اس طرح یہ میں نے اس کو فیچ کرنا ہے تو یہ میرے پاس کس طرح ہوگا میں دوبارہ یہاں پہ ہوں گا ایمیج underscore array میں نے لکھا اور definitely اگر میں اس پہ کام کر رہا ہوں تو میں نے 0, 2, 3 لکھا اور اس کے بعد کومہ پلیس کیا اب اس کے اندر میرا first argument implement ہوگا number of rows کے اوپر اور second argument میرے پاس number of columns کے اوپر implement ہوگا 0, 1, 2, 3 تو میں نے 3 سے لے کے کہاں تب move کرنا ہے 4, 5 5 میں یہاں پہ لکھوں گا نہیں یہاں پہ میں 5 نہیں لکھوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا جو اس کے اندر ہوتا ہے index n-1 تک ہوتی ہے میں یہاں پہ 6 لکھوں گا تو میرے پاس وہ تمام data particular data جس کو میں desired data تھا جس کو میں نے fetch کرنا تو وہ میرے پاس obtain ہو گیا ہے اب for example میں نے اس کے اندر سے specific value 229 کو fetch کرنا ہے پوری numpy array کے اندر سے ایک specific value 229 کو fetch کرنا ہے اس کے coordinates مجھے معلوم ہے تو میں نے یہاں پر اگر definitely آپ کو coordinates معلوم نہیں ہے تو آپ کو وہاں پر definitely loop لگانا پڑے گا یہ بالکل صحیح بات ہے تو loop کے بغیر ویسا possible ہی نہیں ہے یا پھر آپ کو is membership operator جو ہے ان کو membership operator ان کو implement کرنا پڑے گا in ہو گیا not in ہو گیا اس ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کو جس یہ بتائیں گے کہ یہ value موجود ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے value کو find out کرنا اس کی location کو پھر آپ کو definitely وہاں پہ looping کی ضرورت پڑے گی فیل وقت جو ہے ابھی ہم یہاں پہ رہتے ہیں اپنے اس کے اوپر image underscore array اور اس کے اندر سے ہے میں نے یہاں پر کیا پاس کریا اس کی location کیا بن رہی ہے ڈو ٹو ٹو ٹی نائن کی zero one one row zero one two ٹھیک ہے تو one row second column one row اب میں یہاں پہ اگر colon پلیس کرتا ہوں second column اب یہاں پہ میں نے colon پلیس نہیں کرنا یہ one سے لے کے two تک جائے گا and minus one تک اب میں نے one کوما two پہ جو value پڑی بھی ہے اس کو fetch کرنا ہے one two zero one two two ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں three place کروں گا اگر میں نے two twenty nine کو fetch کرنا ہے one nine eight sorry zero one three zero one two two three آہ یہاں پہ اچھ وہ indexing کے اندر range کے اندر ہمارے پہ n minus one تک اگر definitely یہاں پہ مجھے two place کرنا پڑے گا تو two twenty nine اگر ہم نے range دینی ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہاں پہ n minus one implement ہوتا ہے sorry آہ to forgot آہ یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم نے range دینی ہے پھر ہمارے پاس n minus one implement ہوتا ہے فیل وقت ہم تو particular location کے اوپر value کو fetch کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ تو n minus one implement نہیں ہوگا اس لئے ہم نے direct exact location وہاں پہ پاس کی one, two one row اور second row کے اوپر کیا موجود ہے اس کی جلدی سے practice کریں پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اچھا جی میں نے یہاں پہ بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے loop کی بات کی تھی کہ آپ کو loop place کرنا پڑے گا وہاں پر اپنی ہر ایک particular value کو fetch کرنے کے لیے تو ہم یہاں پہ looping construct کی بات کر لیتے ہیں میں یہاں پہ for loop اس کو implement کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں membership operator in اور identity operator یہ یاد کرنا ہے آپ نے اس کو revise کرنا ہے اس کا نام میں ابھی یہاں پہ نہیں بولوں گا تو یہاں پہ اس کے آگے یہاں پہ کیا آتا ہے یہاں پہ ہم اپنی array کا نام put کریں گے کس میں وہ موجود ہوگا ہمارے پاس image underscore array image underscore array کے اندر اور نام کر دو print کو print کر دیں نام کو تو وہ تمام روز جو ہے ہماری image underscore array کے اندر موجود ہے وہ ان تمام کو کیا کرے گا print کر دے گا تو لیں جی اس نے میری اس تمام روز کو print کر دیا جو کہ اس کے اندر موجود تھی اب اس نے iterate کیا ہے اگر ہم نے اس طرح لگایا تو اس نے iteration جو perform کی ہے row wise کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے جو iteration کی ہے وہ row wise کی ہے ساری کی ساری لیکن اگر ہم نے iteration وہ ہی iteration column wise کرنی ہے column wise اس طرح 27 207 133 میں اگر آپ کو یہاں پہ دکھاؤں 27 203 133 190 29 139 اس طرح column wise ہم نے iteration کرنی ہے تو last time میں نے آپ کو بتایا تھا transpose کے متعلق تھوڑا سا میں نے بتایا تھا تو ہم اس کا transpose لے کے اس کے اندر iteration perform کریں گے اور پھر ہم نے اس کو implement کیا جس طرح execute کیا اب یہاں پہ space کا مسئلہ آ رہا ہے نہیں تو یہ execution جو ہماری ہوئی ہے آپ چھوٹی array کو لے لیجیے گا اب یہ ہماری column wise implement ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے اب iterate کرنا ہے ایک particular value کے اوپر ہم نے value by value جو ہے اس کے اندر کرنا ہے میں پھر دوبارہ for loop لگاؤں گا میں نام لکھوں گا یہاں پہ پھر یہ operator لکھوں گا اس operator کو آپ نے چیک کرنا ہے یہ identity میں موجود ہوگا image underscore ہمارے اس کا نام کیا تھا numpy array image underscore array کیا up dot flat اب وہ flatten ویس ہماری اس numpy array کے اندر سے ہمیں پاس آؤٹ کر دی ٹھیک ہے اب اس کے اندر سے یہ میری تمام جو values ہیں یہ کافی length ہو گیا ہے میں اس کو تھوڑا short کر لیتا ہوں اگر میرے پاس version python 3 ہے تو میں definitely یہاں پہ کیا لکھوں گا and is equal to double quotes single space دے لیتے ہیں ابھی فیل وقت پتہ لگ رہا کون سی چیز کہاں پہ ہے نہیں پتہ لگ رہا اگر میں یہاں پہ کومہ لگ دیکھ لیتے error آتا یا نہیں نہیں آیا جو چیز وہاں پہ double course میں جو چیز لکھی گئی وہ اس نے وہاں پہ print کروا دی نمبر print ہوا اس کے end میں یہ لکھ less ہیں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا definitely if condition لگا دوں گا if none less than 10 اگر نمبر میرا 10 سے less ہے تب ہی میرے پاس وہ print ہو تو میرے پاس جتنی values 10 سے less تھی وہ print ہو گئی اب سمجھ جائی وہ وہاں پر میں نے کیا کہا تھا شروع میں سمجھ آگیا ہم نے 93 کو اگر fetch کرنا تھا تو مجھے loop لگانا پڑا اور اس کے اندر if condition لگانا پڑا اور یہاں پہ میں لیکھ دیا 93 اور اس کو print کروا دیا 93 میرا 3 بار آیا تو اس نے مجھے 3 بار print کروا دیا ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جو کہ ہمارا اس کے اوپر تھا indexing کے اوپر تھا اور ہمارے پاس loops کے اوپر تھا ایک specific value ہم نے numpy array میں سے کیسے fetch کرنی ہے اس کے اوپر بڑا detail میں لیکچر تھا اس کی آپ لوگ practice کریں کال انشاءاللہ ہم اس کو اپنے لیکچر کو آگے continue کریں گے